اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں سونیا خان فرینڈز آج میں آپ کے لئے بنا گئی ہوں بہت ہی جھڑ پر تیار ہو جانے والی ویسیپی تو یہ آج ہم بریک فاسٹ بنائیں گے تو آپ بچوں کو بھی یہ دے سکتے ہیں اور بڑوں کے لئے بھی بہت ہی اچھا بریک فاسٹ ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہے آج ہم جو کا دلیا بنائیں گے تو یہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بہت ہی ہیلڈی اور طاقتور ہے یہ تو آپ یہ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی آپ ضرور دیں بنا کے بریک فاسٹ میں بہت ہی جھڑ پر تیار ہو جاتا ہے انلی فیفٹین منٹس مجھے لگے ہیں اس کو تیار کرنے میں تو چلیے اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اور ریسیپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی میں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کیجئے تو چلیے ریسیپی ہم شکو کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے جوہ کا دلیا بنانے کے لیے ہم نے یہ جوہ کا دلیا لے لیا ہے یہ ایسے پتے والا ہم نے لیا ہے یہ پیکٹ میں آتا ہے تو یہ ایک پیالی میں نے جوہ کا دلیا لے لیا ہے تھوڑے سے آلمنٹس لیے ہیں ڈرائے فورٹس آپ نے مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال لیں اور چینی میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون تو یہ بھی آپ اپنے ٹیسک کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ملک ہم نے لیا ہے یہ ایک گلاس لیا ہے یہ میں نے پاورڈر ملک یوز کیا ہے تو میں نے یہ 5 ٹیبل سپون لیا ہے اس کو ایک گلاس پانی میں سے ہل کر لیا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے گھیر ڈال دیا ہے تو اس میں آلورنز کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے اور ساتھی میں دلیا بھی ہم اس پر ڈال دیں گے ان کو دونوں کو ہم ایک ساتھ روست کر لیں گے اچھا سا خوشبو آنے تک اس کو ہلکا سا ہمیں فرائے کرنا ہے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو دو منٹ تک ہم ایسے ہی اس کو بھون لیں گے تو یہ دیکھئے دو منٹ مجھے ہو چکے ہیں بلکل دھیمی آنچ پر میں نے اس کو پکایا ہے تو اس میں خوشبو بھی ہلکی سا آنا شروع ہو گئی ہے اب میں اس میں دودھ اٹ کر دوں گی اب ہم اس کو اوبال آنے تک پکائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائل آنا شروع ہو گیا تو اب ہم اس کو دھکن لگا دیتے ہیں اور اس کی آنچ بلکل ہم ہلکی کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ اس کو ہم پکا لیتے ہیں پھر ہم اس کو چیک کر دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب چیک کر لیتے ہیں دیکھ یہ دلیا ہمارا پھول گیا ہے اچھی طرح سے دلیا ہمارا گل چکا ہے تو اب میں اس میں چینی اٹ کر دوں گی بس چینی ڈال کے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ چینی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے چینی ڈال کر میں نے اس کو ایک منٹ تک پکا لیا میں اس کا فلیم بند کر دیتی ہوں تو تیار ہے ہمارا دلیا آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا کر کے آپ سیزن کے جو بھی فروٹس اویلے بلیں تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو چلی ہم تھنڈا کرتے ہوں اور ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے ہمارا مزیدار سا جوہ کا دلیا بلکل تیار ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کیجئے اچھی لگے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ